موسیقی موسیقی میں یہاں کی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی اور آپ لوگوں کو یہاں سے مکہ کا پورا ویو دکھاؤں گی اور بس یہاں سے ابھی مجھے ہزبن نے کہا کہ گاڑی جونسی ہے وہ میں آپ کو ہینڈ آور کرتا ہوں اور آپ خود سے اس کو چلاو تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سارے روڈ ٹریکس بنے ہوئے ہیں یہ اس ٹائم پہ خالی تھے شام کو کافی رش ہو جاتا ہے بس ابھی ہزبن نے مجھے بتایا کہ گاڑی سٹارٹ کیسے کرنی ہے اتنا تو آل دو مجھے پہلے ہی پتا تھا کیونکہ میں سیشنز آپ کو جیسے بتا رہی ہوں میں لے چکی ہوں تو ابھی بس وہ ساتھ ساتھ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور میں ابھی ان کی گائیڈنس پہ ہی عمل کرتی ہوں اور اس طرح سے جونس ہے ابھی کیونکہ میرے انیشیل ڈیز ہیں میں اتنی جلدی سے ابھی گاڑی جونسی ہے اس کو نہ تو میں سنبھال سکتی ہوں اور کانفیڈنس پہ بلڈ اپ ہوتے ٹائم لگتا ہے تو بس ابھی اس طرح سے گاڑی جونسی ہیں وہ چلانا آہستہ آہستہ میں سیکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ سیکھ جاؤں گی اور آپ کو میرے کیپشن سے جیسے پتا چلی گیا ہوگا کہ وومن آر آلاؤڈ ٹو ڈرائیو ان سعودیہ پہلے نہیں تھا ایسا یہ دو سال پہلے تک ایسا کوئی رول نہیں تھا یہاں پہ کوئی عورت گاڑی نہیں چلاتی تھی عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کیا جاتے تھے لیکن دو سال کے پہلے یہ ابھی آ گیا رول کہ عورت گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہے ان کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیے جاتے ہیں اور ابھی روڈز پہ ہم نکلیں بھی تو کافی عورتیں ہوتی ہیں جو گاڑی خود سے چلا رہی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ سے بھی جس گاڑی نے کروس کیا تھا وہاں بھی وہ ہزبنڈ وائف تھے اور ہزبنڈ اپنی وائف کو گاڑی چلانا سکھا رہے تھے تو اس طرح سے اس ٹریک کے اوپر بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو گاڑی چلانا سیکھتے ہیں کیونکہ یہ پارکنگ بھی ہے اس میں سلوپ بھی ہے اس میں یوٹرنز بھی ہیں مطلب ایچ اینڈ ایوریتنگ آپ پوری ڈرائیونگ یہاں ان روڈز کے اوپر سیکھ سکتے ہیں مکہ کے اندر صرف یہی پوائنٹ نہیں ہے اور بھی ایسے بہت سے پوائنٹس ہیں جہاں کہ ٹریکس بنا دیئے گئے ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں گاڑی چلانا سیکھتے ہیں اسپیشلی ان میں لیڈیز ہوتی ہیں اور میں بھی بس اسی طرح سے شوک شوک کے اندر گاڑی چلانا سیکھ رہی ہوں اور یہ ایک اچھی بات ہے عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہر کام کے لیے عورت کو مٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو سا کہ عورت اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر رہے وہ اچھی بات ہے اور یہ کوئی ایسا مایوب کام بھی نہیں ہے کرنا چاہیے انسان کو جتنا اس کے اندر ابیلٹی ہو اس کا کانفیڈنس ہو اس کو کرنا چاہیے اور بس اس طرح سے ابھی جونسے ہزبن مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور میں ابھی گاڑی چلانا سیکھ رہی ہوں کچھ ٹائم تک انشاءاللہ میں بھی ٹرینڈ ہو جاؤں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لائسنس کے لیے اپلائے کریں گے ابھی تو میں وزٹ پہ ہوں اور کچھ ٹائم تک میں اپنا کاما پہ ہو جاؤں گی اور ابھی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹائے کرتے ہیں کہ وزٹ والوں کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے یا نہیں ابھی جہاں تک انفو ہے وہ یہ ہی ہے کہ وزٹ والوں کو لائسنس ایشو نہیں کیا جاتا ہے کاما ہولڈرز کو کیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل لائسنس جونسے ہیں وہ بھی یہاں پہ جونسیں ہونے چلتے ہیں اور ان کی اوپر بھی آپ اپنے جونسے ڈرائیف کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایسیو نہیں ہوتا بس اس کے بعد یہاں ہزبنٹ مجھے کہا تھا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں اور آپ خود سے جائیں تاکہ آپ کچھ جون سے کانفیڈنس بیلڈ اپ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اکیلے بھی بیٹھ کے اگر گاڑی چلانا ہے تو میں کیا اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ میں گاڑی کو ہینڈل کر سکتی ہوں تو یہ بس ابھی میں خود سے چلا رہی تھی اور یہ ایک دو چکر لگائے اور آگئی اور پھر ہزبنٹ ساتھ آ کے بیٹھ کے تھے اور بس ابھی ہمارے گھر جانے کا ٹائم ہو رہا تھا ہم جب آئے تھے تب کافی دھوپ تھی کافی گرمی تھی ابھی کچھ موسم بہتر ہوتا جا رہا تھا ہم اس لئے جلدی آئے تھے کیونکہ ٹریک اس ٹائم پر خالی ہوتا ہے اور کچھ مطلب برش وغیرہ نہیں ہوتا ورنہ شام کے ٹائم لوگ یہاں آتے ہیں اور آ کے جوں سے سنسیٹ کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے مکہ کا اور بس یہ اس طرح سے یہاں کی زندگی ہے مزے کی اور جونس ہے ابھی ہم گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے ہزبنٹ نے کہا کہ چلو مین روڈ آتے تک آپ ڈرائیف کرو اس کے بعد پھر گاڑی مجھے ہینڈ آور کر دینا اور اس طرح سے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے سکس منس پہلے آلموسٹ فورٹین ہنڈرڈ کلومیٹرز ہم نے سفر کیا تھا اور ہم جورڈن کے بارڈر تک گئے تھے وہ ایک اور بارڈر تھا گریات کا اور وہاں راستہ میں ہمیں ایک اکیلی لڑکی ملی تھی جس نے فورٹین ہنڈرڈ کلومیٹرز خود اکیلے سے ڈرائیف کیا تھا اور اس ٹائم پہ مجھے رش کہا رہا تھا کہ کاش ہمارا پاکستان بھی اتنا سیو ہو کہ ہم بھی اکیلے اس طرح سے نکل سگیں ہمارے لئے تو پانچ منٹ کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اکیلے اور وہ لڑکی چودہ سو کلومیٹر اکیلے سے کار رہی تھی اور یہ اس کنٹری کی بہت اچھی بات ہے کہ ہر بنتہ یہاں پہ فولی پروٹیکٹڈ ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے چاہے بچہ ہو بوڑا ہو عورت ہو مرد ہو عورت یہاں آدھی رات بھی اکیلے نکل جائے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تھینک یو سو مچ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ اور شیئر کے ساتھ تھینک یو سو مچ